ویلکم ٹو سٹے ہیلڈی کچن آپ سب کیسے ہیں آئی ہوب کے فیٹ فارٹ مزے سے ہیلڈی اینڈ ہیپی ہوں گے آج میں سٹے ہیلڈی کچن میں لے کے آئی ہوں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مجدار سی ٹوماٹر کی یمی سی چٹنی جو کہ فٹا فٹ سے بننے والی ہے آج یہ چٹنی جو آپ میں بنا رہی ہوں یہ آپ زیرہ پلاو کے ساتھ مرٹر پلاو کے ساتھ کھچڑی اور چنے کی دال کا جو پلاو ہوتا ہے اس کے ساتھ اور مطلیف کھانوں کے ساتھ تو جلدی سے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے شیئر ضرور کریں چلیے پھر فٹا فٹ سے دیکھتے ہیں سٹے ہیلڈی کچن میں ٹوماٹر کی چٹنی کیسے بننے والی ہے تو یہاں پر میں نے لے لیے یہ چھے سے ساتھ ٹوماٹر ہیں جو کہ میں نے ان کو ایسے رفلی کاٹ لیا ہے آج کل مارکٹ میں بہت پیارے بیرے سے ریڈ ریٹ مارڈر آئے ہیں ابزور یہ چٹنی بنائیں اور انجوائے کریں لے لیں گے اس میں پدینہ دو سے تین ٹیبل سپون اور دو سے تین ٹیبل سپون ہی دنیا جائے گا یہ زیادہ میرے بس کٹا ہے لیکن میں اس میں بس دو سے تین ٹیبل سپون ہی یوز کروں گی اور جائے گے اس میں ایک ٹی سپون بھر کے فل بھر کے جائے گا زیرا سفید اور وائٹ نمک جائے گا ایک ٹی سپون تین سے چار یہ ہری مرچ ہے جن کو میں اس طرح چاپ کر لیا رفلی تو چلیے اور اس کے اندر جائے گا دو ٹیبل سپون بھر کے یہ لیمن جوز جائے گا تو سب سے پہلے ڈالتے ہیں گرینڈر کے جگ کے اندر یہ لیمن جوز ڈالتے ہیں اور ڈالتے ہیں یہ پائسیز یہ ڈالتے ہیں اس کے اندر جو میں نے آپ کو دکھائے تھے اور یہ دکھانا میں آپ کو بھول کی تھی اس میں جائیں گی چھے سے ساتھ یہ لسن کی کلیاں اور میڈیم ہاف پیاس جائے گا اس کے اندر یہ میں نے اس طرح رفلی کاٹ لیا اور جائے گا اس کے اندر یہ ٹوماتر جائیں گے یہ اس کے اندر ڈال دوں گی میں اور بس ایک تین سے چار دے بس پون یہ دنیا جائے گا اور اتنے جائے گا اس کے اندر یہ پدرینہ جائے گا کرتے ہیں گرینڈر کے جاک کو باندھ اور فٹا فٹ سے بناتے ہیں اس کی چٹنی چٹنی باری بڑی اچھے سی پیس میں ہو دیا کر دیں گرینڈر کو باندھ اور اس کو جاک میں سے چٹنی کو نکالتے ہیں لیجئے فٹا فٹ سے ہم نے چٹنی سٹے ہالی کچن میں ریڈی کر لیے ہمیں اس کو باول میں ڈالوں گی دیکھیں کتنی جلدی سے ہم نے چٹنی ریڈی کر لیے آپ اسے کسی جار میں ڈال کے ایک ہفتے تک یوز کر سکتے ہیں اور مطلب ڈشوں کے ساتھ آپ اسے کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ چٹنی تھوڑی اس فارم میں بناتے ہیں بہت زیادہ اس کو آپ نے پیسنا نہیں ہے اس طرح بہت زیادہ ٹیسٹ دیتی ہے کھانوں کے ساتھ بنائیں آپ اسے گھر میں اور انجوائے کریں ہیلڈی رہیں ہیلڈی کھائیں اور میری چینل سٹے ہیلڈی کو اور میری فیس بک پیج کو کوکنگ اینڈ ہیلڈھ کو ضرور لائک اینڈ شیئر کریں کیونکہ مجھے آپ کی حصلہ ذائقی بہت زیادہ ضرورت ہے پلیز میری آپ ضرور میرے پیج کو اور میری چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہمیں بہت زمین جزاک اللہ تینکیو